اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں محمد تارک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ خیریہ سے ہوں تو جیسا کہ سردیاں آ چکی ہیں ابھی سردی کافی ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے کیج یا اپنے فارم کو پلاسٹک سے کور کر لینا ہے وائٹ والا پلاسٹک لینا ہے تاکہ سورج کی روشنی کراس ہو سکے اس میں تو جب موسم تھوڑا سا اچھا یعنی گرم ہو جائے تو دن کو ہم پلاسٹک کو اوپر بھی کر سکتے ہیں تو باقی گھر میں ہیں یا بڑے فارم میں ہیں ان کا بہت زیادہ خیار رکھنا چاہیے کیونکہ سردی کی وجہ سے بہت ساری مرگیاں ہماری ایکسپیر ہو جاتی ہیں جیسا کہ سردی میں ان کا نزلہ زکام اور گلے کی خار خار کرنا اور بہت سارے ایشو بن جاتے ہیں سردی کی وجہ سے اور مین مسئلہ جو ہے سردیوں میں مرگیوں کو جو ہی ٹھنڈ لگتی ہے تو مرگی اپنی ایوریج انڈے کی جو ایوریج ہے اس کو کام کر دیتی ہے تو بڑے فارم میں بہت سارا نقصان ہو جاتا ہے کہ مرگیاں خوراک برابر کی کھاتی ہیں اور ایگ لینڈ جو اینا وہ اس میں فرق آ جاتا ہے وہ انڈے جو اینا انڈے کی مقدار بہت کام ہو جاتی ہے تو بیسے بھی آپ لوگوں نے ابھی سردی کا موسم شروع ہے اس موسم میں آپ لوگوں نے مچھی کا گوشت جو مچھی والوں کے پاس کچھرا پڑا ہوتا ہے مچھی کے گوشت کا جس میں ہیڈ ہوتے ہیں یا اندر کا کچھ گوشت وغیرہ ہے وہ آپ لوگوں نے لینا ہے اس میں اس کو بریک بریک کر کے وہ آپ اپنی مرگیوں کو کھلائیں اور اس کے بعد مچھی کے کیپسول ملتے ہیں مچھی ایل کیپسول تو یہ آپ لوگوں نے ان کو اپنی خوراک کے ساتھ مکس کر کے ضرور دینا ہے اس کے بعد مرگیاں ہماری ہیٹ پر رہیں گی اور زیادہ سے زیادہ انڈے دیں گی تو باقی جتنے بھی نئے دوست ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور پرس کریں تاکہ نئے ویڈیو بھی آپ تک بہ آسانی سے پہنچے گی تو ویڈیو بلکل ہی ہماری چھوٹی سی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جتنے بھی لوگوں نے مرگ گھر میں یا فارم میں مرگیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ جتنے بھی لیوڈیو